گجرات کے علاقہ کنجا کے گاؤں دھاروں کوٹ میں گلی میں لٹکتے ہوئی بجلی کی ننگی تاروں کو چھو کر ماسوم بچی بری طرح جلس کر جان بہت یہ افسوس ناکوا کیا کیسے پیش آیا اہل حانہ نے بچی کی ناش کو پوس مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچانے سے کیوں انکار کیا بجلی کی ننگی تاروں کے باعث دم توڑتی زندیوں کی علمناک کہانی کا مکمل احوال دیکھئے آواز نیوز پر آکاش نیازی کی اس رپورٹ میں گجرات کے علاقہ گاؤں داروں کوٹ میں انتہائی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک اچھی جو ہے گرنٹ رکھنے سے زندگی کی بازی خار گئی ہے سرگودہ روڈ پر واقعہ گاؤں داروں کوٹ میں ایک سوئی گیس کا جو میٹر تھا اس کے ساتھ جو تار گزر رہی تھی اس پر بجلی کی تار جو ہے گر گئی جس کے باعث جو ہے کرنٹ آ گیا اور وہاں سے گزرنے والی ایک معصوم بچی جو ہے جس کا نام آمنہ بتایا جا رہا ہے وہ کرنٹ لگنے سے پوری طرح جلس کی اور موقع پر ہی جامحہ کھو گی اس واقعہ کی طلاح ریسکیو وان منٹ ٹو ٹو کو دی گئی ریسکیو کے مطابق جامحہ وہاں پر پہنچے تو اس سے پہلے ہی وہاں کے مقامی ڈاکٹر نے بچی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی تھی اور اہلِ غانہ نے اس کا جو ہے پوسپارٹم کروانے سے یا اسے ہسرطار لجانے سے انکار کر دیا جس کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں بجلی کی ننگی تاریں جو ہے انتہائی زیادہ بڑا مسئلہ بن چکی ہیں شہر گجران سمیت مطریف ہلاکوں میں جو ہے گلی محلوں میں جگہ جگہ بجی کی لٹسی تاریں جو ہے موت کا سامان پیدا کر رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی مردوں ہوا تین اور بچے جو ہے گھرٹ نگنے سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے